خبر ہے میاوالی ائر بیس حملہ سیکیورٹی فورسز نے کلیرنس آپریشن مکمل کر لیا ہے آئیس پی آر کے مطابق تمام نو دہشتگردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے دیوٹی بیرو چیف اسلام آباد اجازت احمد ہمارے ساتھ مواجود ہیں اجازت احمد بتائیے کہ آپریشن مکمل ہو چکا کلیرنس بھی کر لی گئی ہے جی بلکل آج صبح بلکہ دہشتگردوں کا ایک گروہ اسے حملہ کرنے کی کوشش کی میاوالی ائر بیس پر میاوالی ائر بیس حملے کی کوشش کیے لیکن تین دہشتگردوں کو داخلے کے دوران ہی مار دیا گیا تھا صرف ریسپوس دیا پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے جس کے بعد باقی جو بچ گئے تھے دہشتگرد انہیں گھیرے میں لیا گیا تھا اور ایک جگہ پر محصول کر دیا گیا تھا اور اب کئی گھنٹے کئی فائرنگ کے تبادلے کے بعد بچ جانے والے تمام دہشتگردوں کو مار دیا گیا ہے اور اب میاوالی ائر بیس کو سیف کر دیا گیا ہے صفائی کا عمل بھی مکمل کر دیا گیا ہے تمام دہشتگرد ہلاک کیے جا چکے جانے والے محصول کیے جا چکے اور سیکیورٹی فورسز نے کامیابی سے یہ اکپریشن مکمل کر دیا ہے اچھا اجاز صاحب جن دہشتگرد کو ہلاک کر دیا گیا ہے بتایا ہے کہ ان کا تعلق کس تنظیم سے ہے جی اس کا تعلق تو ابھی تک نہیں بتایا گا لیکن یہ بات بہت واضح ہے بہت واضح انڈیکیشنز ہیں کہ یہ ایک حملہ انہی اناثر نے کیا ہے جنہوں نے گزشتہ روز پسنی میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی پر حملہ کر کے چودہ سیکیورٹی فورسز والکاروں کو شہید کیا تھا اور اس میں جو انڈیکیشن ہے وہ یہی مل رہی ہے کہ یہ وہ اناثر ہیں جو پاکستان میں افغان پر آگودینوں کی باپسی جو غیر خانونی افغان پر آگودین ہیں ان کی باپسی کے عمل کو سبوتاش کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ جو انٹی سپگننگ ڈرائیو ہے جو انٹی جو کرمینل ایکو سسٹم ہے اس کے خلاف جو ڈرائیو ہے اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور اس میں را اور انڈی ایس کا گٹسیور تو دکھائی دیتا ہے اور یہ بھی اس پاتھ کے اشارے بھی مل رہے ہیں کہ را اس میں ملوکس کی اچھا اجاز صاحب یہ بھی کہیے گا سیکیورٹی فورسز یوں لگتا ہے کہ آج بلکہ ہمیشہ ہی مکمل طور پر تیار تھی کیونکہ ایک پورا جتہ تھا نا دہشتگرد تھے اور بڑی کامیابی سے ان کو باہر ہی کیفرے کردار تک پہنچا دیا گیا اور اس طرح سے ان کو نیٹرلائز کر دیا گیا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں جی یقینی طور پر بلکل ایسا ہی ہوا ہے اور ان کو دیشتگردوں کو سیکیورٹی فورسز چونکہ ایک ایسی صورت حال سے دوچان ہے جس میں کسی بس بھی عملے کی توقع کرنی جاتی ہے اس لیے وہ بھرپور تیاری کے ساتھ موجود رہتی ہے چاکو چوبند رہتے ہیں ہمارے سیکیورٹی کے جوان اور یہی وجہ تھی کہ جب الگ صبح دہرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہلکا ہلکا دہرہ تھا اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے داخل ہونے کی کوشش کی دیشتگردوں نے تو انہیں کامیابی نہ مل سکی اور تین دیشتگردوں کو ہلاک کر دیا گیا اور باقی دیشتگردوں کو مین ائر بیس پر داخلے سے روکا گیا اور ایک جگہ محصول کر کے انہیں انہیں فائرنگ کے تبادلے کے بعد ہلاک کیا گیا اس میں ایک اور ایپورٹنٹ بات بتانے کی یہ بھی ہے کہ ایر فائرنگ کے نتیجے میں ائرپورٹ ائر بیس پر کھڑے میں دو جو تیارے تھے ان کو نقصان پہنچا ایک پیٹرول باؤزر کو نقصان پہنچا لیکن دور تیاروں کے بارے میں جو ہم اپنے ناظرین کو یہ ضرور بتا دے کہ یہ ونٹیج تیارے تھے ان کی فلائٹ بطروق ہو چکی تھی اور یہ جو بطے آتے ہیں وہ اس پر دورہ کرنے کے لیے تعلیمی دورہ کے لیے جو سکول کالیجز کے طلبہ آتے ہیں یا عام شہری آتے ہیں یہ انہیں دکھانے کے لیے تھے یہ ان کی تفریق کے لیے تھے ونٹیج تیارے ان کے لیے رکھے گئے تھے اور اسی لیے یہ ایس پیس پر پاک تھے یہ گراؤنڈٹ تیارے تھے یہ سرویس تیارے نہیں تھے نہ ہی یہ پرواز کر رہے تھے جی اچھا اجاز صاحب چونکہ ہمارا سیکیورٹی سسٹم بہت ہی مضبوط ہے اور بہت ہی جدید آلات نصب ہیں سیکیورٹی سسٹم میں جب دہشت گردوں کی جانت سے اس قسم کے عملے کیا جاتے ہیں یا اس قسم کی کاروائی کی جاتی ہے اس کی پلاننگ کی کوئی پہلے کیسے اطلاع ہوتی ہے ہمیں جی بعض اوقات تو موصول ہوتے ہیں لیکن جو موصول ہوتے ہیں ان میں نورملی یہ بتایا جاتا ہے کہ فلاں 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 جگہ پر حملے کا خانصہ ہے تین چار جگہوں کو پین پوائنٹ کیا جاتا ہے اور یہ اس قسم کے اس وقت کیا نا بھی سورتیار ہے تو اس کی موجود نہ بھی ہو تب بھی تمام لوگ سیکیورٹی فورسز سے جو وابستے ہیں وہ اپنی اپنی جگہوں پر تیار ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر موجود رہتے ہیں چاکو چوباند رہتے ہیں تاکہ کسی بھی قسم کے حملے کو فوری طور پر یا کسی بھی قسم کی جو کوشش اور دشت گردی کی ثبوتاش کی اس کو فوری طور پر ناکام بنایا جا سکے جی بہت شکریہ دیو بیرو چیف اسلام آباد ایجاز احمد ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس تمام آپریشن کی متعلق بتا رہے تھے بہت شکریہ